موسیقی کرونا کے خلاف جنگ میں پیش پیش وزیر تعلیم بھی وارث کا شکار سعید غنی آئیسولیشن بارڈ سے ذمہ داریاں نبھانے لگے اپنے پیغام میں کہا کہ مجھ سے ملنے والے خود کو قارنٹینہ کر لیں میرا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے اور میں نے ایک آج اور بھی ٹیسٹ کروایا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی لیکن پوزیٹیو ٹیسٹ آنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو احتیاطی طور پر مکمل آئیسولیشن میں ڈال دیا ہے میں صرف اپنے گھر پر ہوں اسلام آباد میں انتظامیہ کے درخواست پر دفعہ 245 کے تحت فوج طلب وزارت داخلہ نے فوج سائنات کرنے کا اختیار سوموں کو دے دیا نوٹیفیکیشن جاری منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے چھ اپریل صبح نو بجے تک چودہ دن کے لیے صوبے بھر کے بازار شاپنگ مال نجیو اثرکاری ادارے پابلک ٹرانسپورٹ ریسٹورنٹ پارک سیاتی مقامات بند رہیں گے حقودمت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے وسیط تر مفاد میں ڈبل سواری پر پابندی آئید کی جائے گی سند اور گلگت بلتستان کے بعد پنجاب بھر میں بھی مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلان چودہ دنوں تک سب بند رہے گا شہریوں کی عام درفت اور ڈبل سواری پر بھی پابندی رہے گی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفتی تائنات ہوگی آزاد کشمیر میں آج رات بارہ بجے سے تین ہفتوں کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے عوام سے خیر ضروری سفر سے گریس کی اپیل کر دی اس خورو نوش کے لیے گھر کے ایک فرد کو اجازت ہوگی مومن خصوصی صحت کی قوم سے ایک بار پھر احتیاط کی اپیل اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ ڈی جی این ڈی ایم اے کا کہنا ہے فنڈز مل گئے امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل ہیں پانچ اپریل تک ہم اپنے تمام تمام ہیلتھ ورکرز کو پرسنل پروٹیکٹیو ایکپمنٹ سے ان کو مہیہ کریں گے نوے فیصد جو اجناس ہمیں اپنی غزائی ضروریت کے لیے چاہیے وہ پاکستان میں اویلبل ہے اس وقت پاکستان کے اندر اٹھارہ لاکھ ٹن گندم پچھلے سیزن کی اویلبل ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ملک میں گندم کے زخائر وافر مقدار میں موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو مختیار کے میڈیا بریفنگ آٹھ ماہ کے لیے چنے اور دو ماہ کے لیے دانوں کا زخیرہ موجود ہے تمام ان ممالک کے حکام سے جیسے میں نے آپ کو کالرز کیا تھا ائرلائن سے مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور اس کی خوشخبری یہ ہے کہ قطر میں ہمارے کچھ مسافرین جو فسے تھے جو ٹرازٹ میں تھے وہ آج رات کو پاکستان پہنچ جائیں گے قطر میں فسے پاکستانی مسافر آج رات بطن باپس پہنچ جائیں گے مشیر قومی سلامتی محید یوسف نے خوشخبری سنا دی دنیا بھر میں کرونا کا خوف جی ٹی وی نیوز ہر لمحہ عوام کے ساتھ کرونا مانیٹرنگ سیل سے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے جی نیوز محلق مارس کے خلاف موری قوم کے شانہ بشانہ بروقت اور درست معلومات کے لیے کرونا مانیٹرنگ سل کا ہے خصوصی نشریات کا آغاز کر دیا گیا پر دوس عاشق آوان کہتی ہیں کرونا جیسے مسئلے پر سیاسی دنکان چمکانا ٹھیک نہیں وزیراعظم پر تنقید کر کے بہتری نہیں آئے گی پوائنٹ سکورنگ عوام کی عذیت کا باعث بنے گی وزیراعظم کا سبے بھر میں تمام اخراجات کنٹرول کرنے کا فیصلہ تنخواہ اور پینشن کے علاوہ تمام عدائق یا روکنے کی عدائت ریٹائر ملازمین کو پچیس مارچ تک پینشن مل جائے گی سن میں کورونا کے باعث قبرستان ساسلنا تھا گلگت بلتستان میں کرفیوں کا سماہ پنجاب بلوجستان اور خیبر پختون خواہ میں زندگی معتل آزاد کشمیر میں بھی لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا جروا شہروں میں بھی سب بند پرونا وارث کے باعث دنیا کا منظر سونہ سونہ مگر کراچی کا کینٹ سٹیشن کسی اور جہاں کا منظر پیش کرنے لگا اپنے اپنے شہروں کو لوٹنے کے لیے سٹیشن پر حجوم امڑایا حفاظت اقدامات کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں کراچی میں حکومتی احکامات کے خلاف فرضی کرنے والوں کی شامت آ گئی پولیس نے درجنوں نوجوانوں کو مرغا بنا دیا پوجھ گش کے دوران احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دی صدر مملکت نے تینوں مصطلح فاش کے افسران اور جوانوں کے لیے اعزازات کا اعلان کر دیا ایک افسر اور دو جوانوں کے لیے ستارہ بسالت شہست افسران اور جوانوں کو تمخواہ بسالت کا اعزاز ملا پاکستان میں کورونا نے چھے جانے نگل لی پلتعداد آٹھ سو تین ہو گئی سن تین سو باون مریضوں کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر پنجاب دو سو پچیس بلوچستان ایک سو آٹھ خیبر پختون خواہ میں کتیس مریض زیر علاج گلگت بلتستان میں اکھتر اسلام آباد میں پندرہ کیس سامنے آئے چھے مریض سے ہتیاب بھی ہوئے کورونا بارس سے ملکی معیشت متاثر نہیں ہونے چاہیے وزیراعظم عبران خان نے موشی ٹیم کا ہنگاہ میں اجلاس طرف کر لیا کورونا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی موشی پیکج کا اعلان کیا جائے گا ملکی معوشی صورتحال کے پیش نظر عوام کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں تیس روپے تک کمی کا امکان مجدی اور گیس ٹیریف پر بھی ریلیف دیا جائے گا کورونا بارس کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت اور آپوزیشن ایک پیچ پر اس پیکر رسل کیسر نے پچیس مارچ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی رہواؤں کا مشترکہ اجلاس پلا لیا کورونا سے مطالق مشترکہ قومی حکمت عملی کے لیے آپوزیشن جماعتوں کے رابطے چیرمن پیپلز پارٹی کے شہباز شریف مولانا فضل الرحمان چودوی پر ویز الہی اور سردار اختر مینگل سے رابطے اور پارٹیز کانفرنس سے مطالق تبادلہ خیال وفاقی حکومت بزنس کمیونٹی کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے گوائرز دن کہتے ہیں وزیراعظم جلد ہی تمام شعبازات کے لیے ریلیف پیکچ کا اعلان کریں گے ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کہہ رہا ہے کلورو کوئن کی تیاری کے سلسلے میں ماہرین سے رابطے میں ہے سرندھ حکومت نے شہریوں کو معاشی اپتری سے بچانے کے لیے حکمت عملی بنا لی امداد کے مستحق افراد کے لیے آج نمبر جاری ہوگا ایک فیملی سے ایک فرد کو ریجسٹر کیا جائے گا اسٹیٹ بینک آج ہی سے کام شروع کر دے گا قوم کو امورت وارث سے بچانے کا عظم جان لے گیا شبانہ روز مسیح آئی کے فرائز انجام دینے والے گلگل بلکستان کے ڈاکٹر اسامہ قوم کے ہیرو بن گئے ڈاکٹر اسامہ ریاض پہلے تبی دستے میں شامل تھے پاکستانی تجھے سلام قوم کے مسیحاؤں محافظوں جیتا تمہیں سلام مشکل وقت میں سڑکوں پر گشت کرنے والی فورسز اور اختتالوں میں مصروف عمل ڈاکٹرز قوم کے ہیرو ہیں ان کے خدمات پر آموش نہیں کی جا سکیں گی جی نیوز کے مختلف زبانوں میں آگاہی مہم ڈاکٹروں نے سندھی سرائی کی پنجابی پشتوں بروچی زبانوں میں پیغامات دیئے کراچی میں لوگ ڈاؤن سے ائر پالیٹی میں بہتری آگئی نومبر میں کراچی کی فضا میں غیر مناسب مواد کی شرار دو سو ستائیس فیصد تھی مگر اب تریسٹھ فیصد ہو گئی کراچی میں لوگ ڈاؤن کے دوران بھی کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ سے باز نہ آئے مختلف علاقوں میں بجلے کے بندش سے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ جگب آبار میں کورونا وارس کی رکھ تھام کے لیے پولیس کا نرالہ کارنامہ درجن و شہریوں کو پکڑ کر حوالات میں چھوسا دیا گیا سکھر میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزے کرنے والوں کی شامت آگئی تھانے میں بند ہوئے اٹھت بیٹھے کی اور مرغہ بھی بنایا گیا منچن آباد میں شہریوں نے دفعہ ایک سو چوالیس کی دھجیاں اڑا دی بازاروں اور بسوں کے اڈوں پر لوگوں کا رش امرڈ آیا کرونا کی دنیا پھر میں تباہکاریاں ایک سو نوازی ممالک میں پھیلنے کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد ساڑھے پانچ ہزار تک جا پہنچی امریکہ میں بھی مولک وارس چار سو سے زائد زندگیہ نکل گیا کرونا وارس کو یہ پھیلاؤ سے روکنے کے لیے سعودی عرب ایران ترکی عراق اور متحدہ عرب امارات میں با جماعت نمازوں پر پابندی آئیت کر لی ترکی میں ہلاکتوں کی تعداد تیز تک جا پہنچی عراق نے اپنی سرحدے اٹھائیس مارچ تک کے لیے بند کر دی قطر کا فلسینیوں کی امداد کے لیے ڈیرھ سو ملین ڈالر دینے کا آئیلان تین اور اٹلی کے بعد بھارت کورورا وارس کا سب سے بڑا شکار ہو سکتا ہے بھارتی ماہرین نے خابردار کر دیا بھارت میں امواد کی سنامی کا امکان ہلاکتیں تیز کروڑ تک جا سکتی ہیں نریندر موڈی کی شوخیان بھارتیوں کے گلے پڑ گئی کرفیوں کے بعد گھروں سے باہر آ کر تھالی اور تھالی بچانے کے ہدایت نے کرونا کیسز میں تیز فیصد اضافہ کر دیا قطل کی واردات یا کچھ اور لاہور جوہر ٹاؤن کے ہوتیل میں مقیم بے ہوش شوہر کو چھوڑ کر بیوی فراد ہسپتال لے جانے پر شوہر دم توڑ گیا اور ملک بھر میں موسم بہار کی دستک محکمہ موسمیات نے کراچیوانوں کو بھی ہلکی بارش کی نویت سنا دی کل بھی بادر برسیں گے